جمشی صاحب ایک بار پھر انتہائی افسوس ناخبر ملتان کی تحصیل شجعبات میں سات مزدوروں کی ناشئے بلوشتان سے پھر آئی ہیں انتہائی دکھ افسوس اور یہ دکھ افسوس آپ بار 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 کر کر کے نا یقین کریں سوسیٹی اتنی ختم ہو چکی ہے کہ اب تو اس پر کوئی افسوس ہی نہیں کر رہا آپ نے دیکھا ہے کل جنازہ ہوا ہے سیاستدانوں کی انتہائی کثیر تعداد صرف جو مقامی امینے تھے وہ شریک ہوئے ہیں اور ایک ڈی سی ملتان شریک ہوئے ہیں نہ کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی وزیر شریک ہوئے ہیں نہ کوئی آئی جی نہ چیف سیکٹری نہ چیف منسٹر کیا ان مزدوروں کی کوئی قدر و قیمت اس ملک میں نہیں ہے یا ان کا جرم صرف غربت ہے کیا ہے دیکھیں سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود بات کر دی کہ جرم غربت ہے یہ سب سے بڑی ہوئے ہیں مزدور ہیں اور اس علاقے سے وہ گئے ہوئے ہیں وہاں اس علاقے کی مزدوری لے رہے ہوں گے یقینی طور پر محافظہ لے رہے ہیں لیکن ترقی میں ان کا کلدار ہے چیزیں ہیں وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور گھر میں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سی بھی اس وجہ سے کہ وہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ پنجاب کا ہے حالانکہ وہ سرائیکی ہیں حالانکہ جو بھی پنجاب میں ہیں آپ کو پتہ بلوچوں کی خود ایک بہت بڑی قداد آباد ہے اور بہت اچھا تعلق ہے سب کے ساتھ اور ایک بیسے کے ساتھ ہمہنگی بڑی اچھی ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود جو چند بلوچ انتہا پسند ہیں انہوں نے جس انداز میں اپنے مقاسی تھے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں آپ کو پتہ 90% جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب کا تعلق جنوبی پنجاب سے سریکیوں سے سریکی علاقے سے تھا سریکی بولنے والے تھے زیادہ تار ان کی چیزوں میں لیکن ان کو صرف یہ ہے کہ جی آئی ڈی کارڈ کی سزا ملتی ہے تو یار یہ حکومت جو ہے ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے اس کا کنٹرول کتنا ہے کتیا واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے کم ہوئے ہیں کیا جو اس طرح کے لوگ ہیں ایکٹیوٹی جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو کیا قنون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو ایک لحاظ سے کہنا چاہ یہ کہ سیکرٹ جو انفرمیشن ہے وہ پیک ہے آپ کی کوارڈینیشن کی کوئی کمی ہے مطلب کیا جو تحفظ کا احساس جو وہاں رہنے والے ہیں جو وہاں رہ رہی ہیں وہ اسے مقام بھی نہیں لیکن دوسرے لوگ بھی تو آ کے رہ رہے ہوتے ہیں ان کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے تو یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس پر میرا خیال آئے کہ یہ برشتان کی حکومت کی بھی ناکامی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ناکامی ہیں اور اگرچہ اس وقت پر فائدہ دیکھ رہے ہ ہوں گے بلوچ انتہا پسند جو یہ چاہتے ہوں گے کہ اس کا مقصد ان دہشتگردوں کو جو اپنے مقاصد کے لیے ایک نہتے مزدوروں قتل کر رہے ہیں ان کو بھی شرع مانی چاہیے کہ بھئی ان سریکی خیتے کے لوگوں کو سات کی بجائے سات سو بھی مار دیں حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی آپ سات ہزار مزدور مار دیں حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا حکومت کو چھوڑیں اب پوزیشن بھی اس پر ایک لفظ نہیں بولتی میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ کچھے کے علاقے میں پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں جس کا ہم میں آپ کو بھی دکھ ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن وہ نہتے نہیں ہیں ان کے پر اصلہ موجود ہے وہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکے ڈاکوں نے حملہ کیا وہ شہید ہو گئے جس پر پورا ملک پوری قوم اور پوری حکومت جو ہے وہ سوگوار ہے تھی ہم سمیت ہمیں بھی دکھ تھا اس بات کا کیا یہ جو خون تھا ان مزدوروں کا وہ اتنا مطلب سستہ تھا کہ اس پر نہ حکومت بولی ہے نہ کوئی وزیرہ ہے وہاں تو کچھے کے علاقے میں آئی جی پہنچ گیا چیف سیکٹری پہنچ گیا ایون ہمارے وزیر داخلہ موسن نکوی صاحب بشک وہ اپنے آئی جی کو بچانے گیا لیکن پہنچ گیا وہاں ان کے لیے مراد کا اعلان کیا ان کے بچوں کی بھی کفالت کا اعلان کیا ان کو بہت بڑے بڑے پیکیجز دیئے ان کا ہمیں افسوس نہیں دینے چاہیے زیاری بات ہے وہ اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں لیکن یہ مزدور بھی تو اس ملک کے لیے شہید ہوتے ہیں اپنے کوئی ذاتی ایجنڈا یا کوئی دہشتگرد نہیں نہ یہ ملک کے خلاف کسی ایکٹیوٹی میں مطلب ہے ملوث سے ان لوگوں کے مرنے کا کسی کو دکھ نہیں ہے پھر میرا افسوس ان سب چیزوں کے علاوہ جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے خاک کسی بھی جماعت سے ہے یہ اتنے مردہ دل ہو چکے ہیں کہ یہ کہیں نہ احتجاج نہ کوئی پروٹیسٹ نہ ان کے لیے یار کمز کم حکومت کو یہ تو ب پاور کرا دے ہیں کہ یہ غریب مردہ مر رہے ہیں ان کے بچوں کی کفالت کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیں وہ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جرم ہے مردہ ہونا یا سریکی ہونا جرم ہے ہے کیا مثلا اگر یہ ایک آڈ باڈی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو یہ یہ یہاں موسیخیل لوگ شہید ہوئے ان میں دو تین اپر پنجاب کے لوگ بھی تھے تو چیخ و پکار آپ نے پورے پاکستان میں سنی شور بھی سنا ٹی وی چینلوں پہ بھی آپ نے شور سنا انکر بھی چیخ رہ تھے کیونکہ وہاں اس انسیڈینڈ میں دو تین ایسے لوگ تھے جن کا تعلق شیخ پورا یا اپر پنجاب کے کچھ علاقوں سے تھا ٹھیک ہے اب کیونکہ سب کا سب تعلق ملتان سے تھا نہ کسی ٹی وی پہ کوئی انکر چیخ رہا ہے نہ حکومت کسی بات پہ آ رہی ہے نہ ان کے لیے کوئی مراد کا اعلان کیا جا رہا ہے میں مجھے بتائیں جرم ہے کیا انسریکیوں کا صحیح دیکھیں میں پھر پہلے بات کریں میں نے کہا تھا سب سے بڑا جمد اور غربت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے سے ہونا ہے تیسی بات یہ ہے کہ اس ساروں کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک انریسکریٹ کیا جائے بلوچوں کے درمیان میں اور مجھے لگتا ہے کہ پنجابی کے درمیان میں نہیں وہ تو ہوئی سرائیکیوں کے درمیان بھی ان کا مقصد تاکہ یہاں بھی ایک ریاکشن آئے یہاں سے بھی لوگ حکومت پر ایک دباؤ ڈالیں اور یہاں سے بھی لوگ ان کو پتا ہے جو ٹارگل کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کسی علاقے کے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک بد گمانی سرائیکی علاقے کے لیے آپ بات کریں بلوچوں میں اور پنجابیوں میں بھی ہو اور پھر اس قردی عمل اس طریقے سے آئے جس کو وہ دہشت گرد ہیں یہ انتعاب سند ہیں وہ کیش کرا سکیں اور اس طرف پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بتا کہ پریس کلب کے باہر مولتان میں ایک دھرنا ہوا مظاہرہ ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور اس جو واقعے کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا لیکن میں جنشی صاحب آپ کو بات اتفاق نہیں کرتا سنیں جس طرح جنوبی پنجاب میں لاشیں آتی ہیں نہ کبھی کوئی موسر نہ احتجاج ہوا ہے نہ کبھی اس طرح کا مظاہرہ ہوا ہے کم از کم ان سات جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو رکھ کے احتجاج کیا جاتا کوئی روڈ بلا کیا جاتا سرائیکی جتنے ہیں یا اسی خطے سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہے یہ ان سب کا حق تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ہر دو تین ماہ بعد سات آٹھ دس لاشیں آتی ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں اور اس میں سب سے بڑا میں تو مجرم خود کو سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو سمجھتا ہوں آپ صرف جنازہ پڑھ لینا پڑھ لینے سے تو آپ کی زمداری پوری نہیں ہو جاتی نا مطلب اگر یہ dead bodies آپ سمجھیں ان سے تو وہ جو ہزار ہزاری ہیں ان کے دو لوگ مرتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتے ہیں بلکہ ان کا احتجاج ملتان میں بھی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا سردیوں میں جب ایک انسیڈ ہوا تو تین دن یہاں دھرنا ہوتا رہا تو مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ شہیدوں کے آئے ہوں وہاں سے اور کسی نے ایک دن کے لیے بھی دھرنا کیا ہو کبھی حکومت آ کے ان کی کم از کم عشق شوئی کر دیتی بچوں کی ان کے لوائکین کی ان کی ماں کی جو بیوہ عورتیں ہوئی ہیں ان کی تو کدھر ہے مریم نواز صاحبہ جو مطلب ہے ایک قتل پہ بھی پہنچ جاتی ہے کیا جنوبی پنجاب کو وہ اپنے صوبے کا حصہ نہیں سمجھتی میرے خواہد ہے کہ اس سارے اس میں دی سنسٹائز ہو گئے اور خاص طور پر جو بڑی پارٹی ہیں وہ اسے نسبتا لاتا لکسی نظر آتی ہیں اگر آپ ہمیں مسلمین نواز کی بات کر رہے ہیں پاکستان پی پرس پارٹی کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں سارے ایک مہنٹ ایک مہنٹ ایک مہنٹ ایک مہنٹ نہیں یہاں پہ بڑی اچھی بات اب نہیں کی میں کہتا ہوں ہمیں حکومت پہ ہزار شکوے ہزار گلے حکومت بلکل سریکیوں کو پرواہ نہیں کرتی وہ پتہ ہے ہم اس بات پر پہلے بھی تشویش رکھتے ہیں لیکن مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ آپ ایک عمران خان کو چھوڑانے کے لیے تو لاکھوں لوگ نکل پڑتے ہیں بلکہ جنوبی پنجاب سے لوگ نکل کے بھی پنڈی اسلامبہ لہور جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ساتھ لاشے پڑی ہیں تو پی ٹی آئی اتجاج کے اعلان کر دیتی پی ٹی آئی کے پاس تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پاپولارٹی بھی ہے لوگ نکلتے بھی ہیں تو کیا یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس وقت بھی اگر دیکھیں تو ملتان میں بھی مطلب ہے پی ٹی آئی کو اچھی بھلی ووٹ ملا ہے ایک پل ٹھیک ایسی ہے تو یہاں تو کسی پی ٹی آئی نے عمران خان کو چھوڑانے کے لیے تو یہ مرنے پہ آ جاتے ہیں اور غریب اگر کوئی مر جائے تو یہ چھوٹا سے اتجاج اور پروٹسٹ نہیں کر سکتے حکومت کا گلہ شکوہ ہمارا اپنی جگہ موجود ہے حکومت کے بھی اسی پر ہم بھرپور بات کر رہے ہیں لیکن جہاں ان پر ہمیں دکھ افسوس ہے وہیں پر ہمیں پی ٹی آئی پر بھی دکھ ہے بلکہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں صدر مملکت نے وزیراعظم نے وزیراعلا نے وزیراعلا نے وزیراعلا نے سب نے کی ہے مضمت حد تک بات ہوئی ہے لیکن وہ آبالی بات کہ کیا بطور پارٹی بطور عوام جو اس علاقے کے نمائندے ہیں اس علاقے کی پارٹی عددار ہیں انہوں نے اپنی آواز صحیح طرح بلند کی ہے اس علاقے کے لوگوں نے اس حلقے کے لوگوں نے کیا اس حلقے کے دو مہنے لوگ ہیں قادر گلانی ہیں اور جوید علشاء ہیں ان دونوں میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز اٹھا سکیں حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے انہوں نے کل جنازہ پڑھا ہے وہیں روکتے کہ یہ جنازہ پڑھ لیا ہے ان کو دفنانا نہیں ہے اور اعلان کر دیتے دونوں دونوں نے شوجباز سے ہمیں نے بننا ہوتا ہے نا اور وہاں یہ پہلی لاشیں نہیں آرہی پہلے بھی شوجباز میں لاشیں آرہی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا حق بنتا تھا غیرت کا مزارہ کرتے اور پروٹسٹ کا اعلان کرتے اور کہتے کہ ہم روز یہ لاشیں ہیں نا یہ نہیں لے سکتے مسلسل یہ جو ہے نا لاشیں آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب جب تک ہمیں کسی اس پہ نہیں بیٹھتے تب تک ہم ان کو دفنائیں گے نہیں کیونکہ عام آجمی تو پروٹسٹ کا اعلان نہیں کر سکتا کرنے تو لیڈرشپ نے ہے لیڈر تو وہی ہیں شوجباز میں یا عبدالقادر گلانی ہیں یا جوید علی شاہ ہیں یہ دونوں جنازے میں تھے آپ اس میں گپ لگا رہے تھے لیکن ان کو یہ نہیں ہے ہی کہ ان غریب لوگوں کا احساس کر کے یہاں پروٹسٹ کا اعلان کریں اتجاج کا اعلان کریں چلے کم از کم چیف منسٹر کوئی آئی جی کوئی چیف سیکٹری آتا کوئی بات ہوتی بلوشتان حکومت سے بات کرتے بلوشتان کی چیف منسٹر سے بات ہوتی کہ بھئی آپ ہر آنے ہر مہینے لاشیں تو بھیج رہے ہیں ان کے یتیم بچوں کا کیا بنے گا ان کی کفالت کون کرے گا پنجاب حکومت کی طرف سے اور بلوشتان حکومت دونوں کی طرف سے اور فاکی حکومت کی طرف سے کوئی امداد کا اعلان کچھ بھی نہیں ہوا سر کچھ بھی نہیں ہوا یہ امداد ہیں بھی صرف امیر اور طاقت والوں کے لیے یہ پیکج بھی ان کے لیے ان کے بچوں کی کفالت بھی ہوتی ہے ان کو شو بلکہ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے ان کو تو شہید ہی ڈیکلیئر نہیں کیا جاتا جو رزق حلال کمانے کے لیے جاتے ہیں اور قتل ہو گیاتے ہیں ان کو تو یہ شہید ہی ڈیکلیئر نہیں کرتے مطلب ان کا تو بچاروں کی اتنا بڑا جرم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جمشہ صاحب یہ ہمارے لیے اس خطے کے لیے بڑی فکر کی بات ہے